من کا تثارتن، ہڈیاں، بریسلیٹ، دھاگے، کالے لکتے، تابیز، تابیز کیا ہے؟ ان کا پریوک کیسے کیا جاتا ہے؟ تابیز من کا اتھوا ہڈیوں، اتھوا لیک یا کنگن یا دھاگے اتیادی کو کہا جاتا ہے۔ اسے بچوں کے گلے میں، اتھوا گھروں میں یا گھاری اتیادی پر لٹکایا جاتا ہے۔ اس کے نام کرن کا سبب کیا ہے؟ اس کا پریوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو عربی بھاشا میں تمیمہ کہا جاتا ہے۔ تتھا اس کا نام تمیمہ اس لیے پڑا کہ عرب کے لوگ یہ آستھا رکھتے تھے کہ یہ تمام ارثات اچوک اون نیروک کا کارن ہے۔ اس کا پریوک بری نظر، روگ یا شیطانی وپتی سے بچنے یا اسے دور کرنے کے ادیش سے کیا جاتا ہے۔ تابیز ارثات جنتر کے انیک پرکار ہیں۔ جیسے من کا اتھوا ہڈی یا سیپ اتیادی کو دھاگا میں باندھ کر یا کالی وستو کو گاڑی اتیادی پر لٹکایا جائے۔ اور چھوٹے قرآن کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کر سینے پر ٹانگ دیا جائے۔ یا ہاتھ اتھوا بازو میں کنگن یا دھاگا پہنے۔ تابیز کے پرکار تتھا ان کا حکم۔ پہلا پرکار یہ ہے کہ لٹکائی جانے والی وستو قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو۔ اس کی دو شرینیاں ہیں۔ پہلی شرینی شرک اکبر ہے جو توحید ارثات اکیش ورواد کے پورنتہ ورد ہے۔ جیسے ایسے تابیز کا پریوک کرنا جس میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سہائی کا مانگ گئی ہو۔ یا جیسے یہ آستھا رکھنا کہ یہ تابیز تتھا جنتر سوئم اپنے آپ وپدہ کو روک سکتے ہیں اتھوا دور کر سکتے ہیں۔ دوسری شرینی شرک اصغر ہے۔ یا ایسے تابیز ہیں جنہیں پہننے والا یہ سمجھے کہ اس کا پہننا آپدہ کو روکڑے اتھوا دور کرنے کا کارم ہے۔ جیسے وہ تابیز جن میں ابو جواک اون آکرتی بنائی گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تابیز لٹکایا اس نے شرک کیا۔ دوسرا پرکار یہ ہے کہ لٹکائی جانے والی چیز سمانت قرآن میں سے ہو۔ اس پرکار کا تابیز لٹکانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ تابیز لٹکانے کے وشے میں جو مناہی وڑنیت ہے وہ عام اون ویاپک ہے۔ تطھا اس لیے بھی کی تابیز پر یوک کرنے میں ہونے والی ڈھلائی سے بچا جا سکے۔ اس کے اترکت اس لیے بھی کی قرآن کریم کے انادر سے بچا جائے۔ وپتی کو روکنے اتھوا دور کرنے کے لیے کیا کرنا مشروع ہے ارتھات شریعت کا پراؤدھام ہے۔ کیول ایک اکیل اللہ پر توقل و بھروسہ کرنا شرعی اذکار اتھوا جاپ امدعا ارتھات پرارتھنا کرنا۔